اسلام علیکم ہم نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن تو فائل کر دی ہے لیکن اگر ہمارے ریٹرن میں ری فانڈ ایبل میں کچھ اماؤنٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ٹیکس کاٹ لیا گیا ہے یعنی جتنا ہمارا ٹیکس بنتا تھا اس سے زیادہ ٹیکس کاٹا گیا ہے اب وہ ری فانڈ ایبل اماؤنٹ ہماری ریٹرن میں کس جگہ شو ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ہم نے ایف بی آر سے ری فانڈ کرانا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ای ٹو زی سارا طریقہ بتاتا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پہ ایف بی آر آئیریس کو سرچ کر لینا ہے اس کے بعد سرچ میں ٹاپ پر جو ایف بی آر آئیریس 2.0 کی سائٹ اس پہ کلک کر دیں جیسے کلک کریں گے تو ایف بی آر آئیریس کی سائٹ اوپن ہو جائے گی اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہ سکیم الارٹ کا جو پاپ اپ میسیج ہے اس کو کلوز کر دیں اور لوگ ان ہو جائیں لوگ ان ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے جس ریٹرن میں ری فانڈ اماؤنٹ آئی ہے اس ریٹرن فارم کو اوپن کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کمپلیٹ ٹاسک پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے ڈیکلریشنز پہ کلک کر دیں آپ کے تمام ریٹرنز نیچے شو ہونا شروع ہو جائیں گے جس ریٹرن سے اماؤنٹ کو آپ ری فانڈ کرانا چاہتے ہیں آپ نے اس فارم کو اوپن کر دینا ہے ہم 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023 والے ریٹرن سے اماؤنٹ ری فانڈ کرانا چاہتے ہیں اس فارم کو اوپن کر لیں گے جیسے ہی فارم اوپن ہوگا تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی اماؤنٹ کتنی ری فانڈ میں آئی ہے اور وہ کس جگہ ہے اس کے لیے آپ ٹیکس چارجیبل پیمنٹ پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد کمپوٹیشن پہ کلک کریں لاسٹ پہ 9 to 1 0 کوڈ والی رو میں آپ کو کچھ اماؤنٹ شو ہو رہی ہوگی یہ وہی اماؤنٹ ہے جو ہمارا ٹیکس بنتا تھا اسے زیادہ کارٹی گئی ہے اس اماؤنٹ کو آپ نے ری فانڈ کرانا ہے سب سے پہلے اس فارم کو سیو کر لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر ٹاپ پہ پرنٹ پہ کلک کرنا ہے پرنٹ پہ کلک کریں گے تو فارم ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں فارم ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے پی ڈی ایف کے فارمٹ میں یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو ہم نے سیو رکھنا ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے بعد فارم کو کلوز کرنا ہے لیکن کلوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ری فانڈ والی اماؤنٹ کو چیک کر لیں اور اس کو یاد کر لیں چار ہزار تین سو دو شو ہونے والی آپشنز میں سے آپ نے ری فانڈ پہ کلک کرنا ہے ری فانڈ پہ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے کچھ فارم شو ہوں گے اس میں آپ نے اپلیکیشن فار ری فانڈ اور ٹیکس پیڈ پہ کلک کر دینا ہے تو سسٹم آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس ریٹرن سے اماؤنٹ ری فانڈ کرنی ہے یہاں پہ سرچ کریں گے 2023 جسٹ لکھ دیں نیچے سسٹم خود ہی ریٹرن کی ڈیٹ شو کر دے گا کہ 2023 میں آپ نے 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023 والا ریٹرن فائل کیا ہے تو آپ اس پہ کلک کر دیں اور continue پہ کلک کر دیں چلیں یہ آپ کے پاس فارم اوپن ہو جائے گا فارم جیسے ہی اوپن ہوگا تو یہ دیکھیں نیچے کچھ لکھا ہوا ہے an amount of pkr خالی جگہ یہ جو خالی جگہ اس جگہ پہ ہم نے جو amount refund کرانی ہے وہ لکھنی ہے اس کو just select کریں اور اس میں وہ amount paste کر دیں spaces ڈال دیں words کے درمیان میں اور اس کے بعد next step پہ ہم نے جو فارم download کیا تھا اس کو یہاں پہ attach کرنا ہے اس کے لیے یہ 7 attachment والے option پہ کلک کر دیں جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہوگا attachment والا اس میں آپ دیکھیں یہ جو نیچے 7202 code والی ایک row ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ action کے نیچے plus کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد جو ونڈو اوپن ہوگی اس میں آپ نے اس فائل کو attach کرنا ہے اس میں بھی جو plus کا نشان show ہو رہا ہے اس پہ کلک کر دیں آپ اپنے سسٹم سے وہ فائل جو ہم نے download کی تھی وہ یہاں پہ attach کر دیں double click کر دیں فائل پہ یا single click کر کے نیچے open پہ click کر دیں file attach ہو جائے اسی طرح ہم نے دوسرے documents بھی جو اس tax return سے related ہیں مثلا جو ہمیں organization کی طرف سے یا bank کی طرف سے tax form ملتے ہیں کہ ہر month میں کتنا tax cutا گیا یا total annual amount اور tax کتنا وہ اور mobile tax certificate ہیں ان سب کو ہم نے اسی طرح one by one ایسے ہی same اسی طریقے سے attach کرنا یہ سارے document جیسے ہی attach ہو جائیں گے تو آپ نے اوپر جو submit سسٹم آپ سے آپ کا pin code پوچھے گا اگر آپ pin code بھول چکے ہیں تو گبرانے کی ضرورت نہیں میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ new pin code set کر لیں گے اس کے بعد pin code لگائیں اور refund والے form submit کر دیں آپ نیکسٹ جو step ہے وہ یہ کہ آپ نے سارے یہ documents جو اس کے ساتھ attach کی ہیں یہ document لے کے آپ نے اپنے قریبی rto office چلے جانا ہے اپنی complaint ترج کرانی ہے اور جو refund کی amount ہے جو access deduct کی گئی ہے income سے وہ آپ کو واپس مل جائے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو like لازمی کر دیں اور subscribe ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید informative ویڈیو بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ